السلام علیکم دوستو میں ہوئی امران اور آسان ٹکنالوجی میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم ایم پیج میں ٹیبل کو انزرٹ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ٹیبل میں نیو روز کو کالمز کو کیسے انزرٹ کر سکتے ہیں اور کالمز کو اور روز کو کیسے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹیبل کا جو پار میٹنگ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے یعنی ٹیبل کے حوالے سے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم آج کی ویڈیو میں کور کریں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر میں ایک نیو ڈاکومنٹ کو اوپن کرتا ہوں اب یہاں پر میں کچھ ٹیکسٹ لکھتا ہوں پر ایم پیج میں ٹیبل کو کیسے بنایا جاتا ہے یہ میں نے کچھ ٹیکسٹ لکھا اور میں اس کو ایلائن کرتا ہوں ٹھیک ہے سنٹر پہ تھوڑا سائز کا سائز بھی میں انکریز کرتا ہوں 24 میں نے کیا اور اب نیچے میں نے انٹر کیا یہاں پر ہم ٹیبل کو انزرٹ کرنے کے لیے ہم انزرٹ کی اوپر کلک کرتے ہیں اور ٹیبل کی اوپر کلک کرتے ہیں تو اب یہاں پر ہم نے کالمز اور روز کو منشن کرنا ہے کہ ہمیں اس ٹیبل میں کتنے کالمز چاہیے اور کتنے روز چاہیے تو پار ایزمپل میں مجھے پائپ روز چاہیے اور مجھے فور کالمز چاہیے میں اوکے کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک نیو ٹیبل کو انزرٹ کیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھئے تو جو بارڈر ہے ٹیبل کا وہ آپ کو ڈارٹڈ نظر آئے گا جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ کالم اور جو روز ہے یہ پرنٹ نہیں ہوگا اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ٹیبل کو سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پر ٹیبل پارمیٹ میں یہاں پر اس کو ایک بارڈر دینا ہے پر ایزمپل میں یہاں پر سٹائل کی اوپر کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں اس آپ ڈارٹڈ بھی دے سکتے ہیں بہت سارے اپشنز اس میں موجود ہیں تو میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور اوکے کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ٹیبل کو ایک بارڈر دیا ہے تو یہاں پر میں کچھ ٹیکسٹ کو انٹر کرتا ہوں پر ایزمپل یہاں پر میں سیریل نمبر اور یہاں پر میں نام اور آپ جب نیو سیل میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ جسٹ ٹیپ کے بٹن کو دبائی تو آپ نیو سیل میں جا سکتے ہیں یہاں پر میں فار ایزمپل موبائل نمبر اور یہاں پر میں گاؤ ٹھیک ہے اب یہاں پر میں سیریل نمبر ون نام میں فار ایزمپل میں لکھتا ہوں احمد موبائل نمبر تو موبائل نمبر کیلئے ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ کانٹرول سپیس دبانا ہے تاکہ ہمارا کی بورڈ سوچ ہو جائے تو فار ایزمپل میں نے 0313123456 یہ جسٹ میں نے آپ کو سمجھانی کیلئے ایک ڈمی سا نمبر انٹر کیا اب میں نے نیو سیل میں جانا ہے اور یہاں پر دوبارہ میں نے اپنی کی بورڈ کو سوچ کرنا ہے کانٹرول پلس سپیس سے تو یہاں پر میں فار ایزمپل نازم آباد اور یہاں پر سیریل نمبر ٹو یہاں پر میں ایک اور نام دیتا ہوں موبشیر اور ایک نمبر دیتا ہوں فار ایزمپل 034012345678 اور یہاں پر میں شریپ آباد اور سیریل نمبر ٹری یہاں پر میں ایک اور نام انٹر کرتا ہوں زید اور 031112345678 اور یہاں پر بھی میں نازم آباد ٹھیک ہے سیریل نمبر ٹور یہاں پر میں علی اور 032112345678 اور یہاں پر بھی میں شریپ آباد تو اس طرح شریپ آباد تو اس طرح آپ ٹیبل کو انزرٹ کر سکتے ہیں اب مزید اس ٹیبل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ہم نے اس ٹیبل کا پورا پارمیٹنگ کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے میں یہاں پر ٹیبل کی اوپر رائٹ کلک کر کے ٹیبل پارمیٹ میں اس کا ویٹ جو ہے وہ سیٹ کرتا ہوں پر ایکزمپل یہاں پر 45.44 ایم ایم ہے اس کا ویٹ تو میں اس کو تھوڑا کم کرتا ہوں پر ایکزمپل مجھے 30 ایم ایم کا ٹیبل چاہیے اور اس کے ساتھ میں اوکے کرتا ہوں تو آپ دیکھئے کہ ہماری ٹیبل کا ویٹ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو چکا ہے اب اگر آپ نے کسی کالم کا سائز انکریز یا ڈیکریز کرنا ہے تو آپ جسٹ اس کالم کی اوپر اپنا ماوس رکھے تو آپ اس کو انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں پر ایزمپل آپ اپنے ریکوارمنٹ کے مطابق ان چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر یہ جو ڈیٹا آپ کو تھوڑا سا مسنگ نظر آئے گا لیکن جب آپ اس کو پرنٹ کریں گے تو اس میں یہ مسئلہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنی ٹیبل کو سنٹر پہ الائن کرنا ہے تو آپ ٹیبل پارمیٹ کی اوپر کلک کریں یہاں سے آپ الائیمنٹ میں سے سنٹر کی اوپر کلک کریں اور اوکے کریں تو آپ کا ٹیبل وہ سنٹر پہ الائن ہو جائے گا اگر آپ نے ایک نیو رو انزرٹ کرنا ہے تو آپ جسٹ ٹیپ کے بٹن جب پریس کریں گے تو اٹومیٹکلی یہ آپ کے ٹیبل میں نیو روز کو وہ انزرٹ کرے گا دوستو اب پرس کریں آپ ان میں سے کسی رو کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جسٹ اس رو کو سیلیکٹ کریں اور پھر یہاں پر ٹیبل لے آؤٹ میں آئیے اور ٹیبل لے آؤٹ میں آپ نے رو کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ بیفور یعنی اس سے پہلے والا رو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بعد جو رو ہے وہ آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کریں اپنی ریکوارمنٹ کے مطابق اور پھر ڈیلیٹ کے اوپر کلک کریں تو وہ رو آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے گا اگر آپ نے روز کو مرج کرنا ہے تو آپ اس رو کو سیلیکٹ کریں اور یہاں پر ٹیبل لیاؤٹ میں آکے اس کو مرج سیلیکشن کی اوپر کلک کریں تو یہ مرج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ روز کو مرج کر سکتے ہیں اب پار اگزمپل میں یہاں پر رائٹ کلک کرتا ہوں ٹیبل پارمیٹ کی اوپر اور آپ یہاں پر اس ٹیبل کا جو پیل کلر ہے جو بارڈر کلر ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں تو پار اگزمپل میں اس ٹیبل کو سیلیکٹ کرتا ہوں ٹیبل پارمیٹ میں آکے میں سب سے پہلے اس کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ چینج کرتا ہوں تو میں یہاں سے کر سکتا ہوں پار اگزمپل میں نے گرین کی اوپر کلک کیا اور اوکے کر دیا ٹھیک ہے تو اب آپ کی ٹیبل کا جو بیگراؤنڈ کلر ہے وہ چینج ہو گیا اس کے ساتھ اگر آپ نے اس کا بارڈر کلر چینج کرنا ہے تو آپ ٹیبل کو سیلیکٹ کریں پھر اس کے بعد ٹیبل پارمیٹ میں جو بارڈر کلر ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں میں نے ریڈ کی اوپر کلک کیا اور اوکے کر دیا اب آپ دیکھئے کہ ہمارا جو ٹیبل کا جو بارڈر کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا اس کے ساتھ ٹیبل کا جو انڈنٹ ہے یہ انڈنٹ بیسیکلی یہ سپیس ہے یہاں پر جو سپیس ہے اس کو انڈنٹ کہا جاتا ہے تو اگر آپ اس کو انکریز یا ڈیکریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پار ایزمپل میں سب سے پہلے یہاں پر ٹیبل پارمیٹ میں سے اس کو رائٹ پے لائن کرتا ہوں ٹیک ہے اوکے کرتا ہوں تو یہ رائٹ پے لائن ہو گیا اس کے ساتھ اگر میں اس کا انڈنٹ توڑا انکریز کرنا چاہتا ہوں تو میں ٹیبل پارمیٹ کی اوپر کلک کروں گا اور اس کا انڈنٹ جو ہے پار ایزمپل میں ٹوینٹی ایم ایم ٹھیک ہے ٹوینٹی ایم ایم کر دیا تو اب آپ دیکھئے کہ ہمارا جو انڈنٹ ہے وہ انکریز ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹیبل کا جو انڈنٹ ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں پار ایزمپل میں دوبارہ اس کو سینٹر پہ لائن کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اگر آپ نے اپنی اس سپیسپک پیل کا جو سائز ہے وہ انکریز کرنا ہے تو آپ اس کی اوپر کلک کریں یعنی اس کو سالیٹ کریں اور یہاں سے آپ اس کا سائز وغیرہ وہ سیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے یہاں پر پرس کریں ایک نیو کالم کو انزرٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کلک کرتا ہوں اور ٹیبل لیاؤٹ میں میں کالم کی اوپر کلک کرتا ہوں اور انزرٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نیو کالم وہ انزرٹ ہو گیا اب یہاں پر ہم اپنی ٹیبل کا سائز جو ہے جو ویٹ ہے وہ تھوڑا سا کم کرتے ہیں پر ایزمپل میں ترٹی کرتا ہوں اوکے اس کو میں پورا ٹیبل کا جو سائز ہے وہ کم کرتا ہوں تو ٹیبل پار میٹ میں میں ویٹ کی اوپر کلک کرتا ہوں اور پورٹی ایم ایم کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنی جو ہے یہ پورٹی بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنی ٹیبل کا پار میٹنگ وہ کر سکتے ہیں اب یہاں پر پر ایم میں لکھتا ہوں ولدیت اور یہاں پر آپ کچھ بھی لکھ تو وہ کر سکتے ہیں جیسے میں تو جسٹ آپ کو بتانی کیلئے کچھ چیز ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان تمام چیزوں کو سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کی کس طرح ہم ٹیبل کو انزرٹ کر سکتے ہے ٹیبل کا جو پار میٹنگ ہے نیو کالمز کو ایٹ کرنا ڈیلیٹ کرنا روز کو ایٹ بتاتا ہوں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اگر پھر بھی اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی 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 ہے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہے اللہ حافظ